رجب المرجب یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے ماہ رجب المرجب کے ہر روز روزہ رکھنے کا استحباب اپنی جگہ کے اوپر ثابت ہے اور مومنین اس کی پابنتی کرتے رہے ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنگ و جدال کا آغاز جائز نہیں ہے یعنی وہ جو چار مہینے جن میں جنگ و جدال نہیں کیا جا سکتا ان کا آغاز ماہ رجب المرجب سے ہوتا ہے اس کی بہت سی تاریخیں فضیلتوں کی حامل ہیں اور کچھ مخصوص واقعات چونکہ رنما ہوئے ہیں لہذا وہ بھی اس عنوان سے بھی عظمت کی نگاستے دیکھیں جاتی ہیں مثلا پہلی رجب پہلی رجب ولادت با سعادت امام محمد باقیر علیہ السلام سے منصوب ہے اور تیسری تاریخ تیسری رجب شہادت امام علیہ نقی علیہ السلام سے منصوب ہے دسویں تاریخ ولادت امام محمد تقی علیہ السلام سے منصوب ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں تیرہ رجب ولادت با سعادت امیر المومنین سے منصوب ہے یہی پر ایک چیز کا ذکر اور میں کرتا چلوں اس مہینے کی سب سے پہلی شب جمعہ لیلت الرغائب کے عنوان سے جانی جاتی ہے لیلت الرغائب ظاہر ہے کہ رغبت اس کا اصل مادہ ہے یعنی جس میں خواہشات تمنایں عرضویں جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں اور خدا مند علم جو ہے اس مہینے میں اس تاریخ پر جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ بخشش اور انعائیات جو ہے وہ جائی فرماتا ہے لیلت اس کے کچھ مخصوص عامال ہیں جو مومنین انجام دیتے رہے ہیں برحال پندرہ رجب عمل امیدعود انجام دیا جاتا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ تیرہ اور چودہ رجب کو روضہ رکھا جاتا ہے پندرہ کو روضہ رکھا جاتا ہے اور پھر ظہر کی نماز ظہر و اثر کی نماز پڑھنے کے بعد جو عمال شروع ہوتے ہیں علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ ان اس عمل کے ذریعے مومنین اپنی تمناوں اور عرضوں کو اور اپنی منتوں کو جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں کرتے ہیں اور بہت ہی مجرب عمل جو ہے وہ کہا جاتا ہے بارال بائیس تاریخ نظر امام صادق امام جعفر صادق علیہ السلام سے منصوب ہے اور چوبیس تاریخ قرفت خیبر کے عنوان سے یاد کی جاتی ہے پچیس تاریخ شہادت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہے اور ستائیس تاریخ عید مبعاس اور میراج کے عنوان سے یعنی پیغمبر اسلام مبوز برسالت ہوئے ستائیس تاریخ کو اور ستائیس تاریخ ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ سلم کی میراج کے عنوان سے بھی جانی یاد دی ہے تو بارال یہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور بارگاہ خدا بندی میں ہمیں تمام ممنین و ممنات کے لئے دعا کرنی چاہیئے کہ بارالہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم عمال سالحہ کی توفیق حاصل کریں اور بہتر سے بہتر انوان سے ہم اس مہینے کو منع سکیں اور اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں ہماری زندگی میں شامل حال ہوں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَاِهْلِ بَيْتِ تَيِّبِينَ اتَّعَيْمِ اللَّهُ عَمَّ وَسَلِّ عَسَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ